قادعظم الرحمت اللہ علیہ کی فوٹو کو میں سامنے گھڑا انہوں نے تو حکم نہیں دیا لیکن حکم ملا ہے وزیراعظم پاکستان تھیلے کہہ لیتے ہیں ان کی امام ہے نہیں بغاری صاحب کا شکریہ تین شکریہ ان کے بنتے ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ قادعظم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہیں ظاہر اگر نہ بتاتے تو ہم سمجھتے کہ علامہ اقبال کی تصویر ہیں دوسرا انہوں نے یہ بھی بتا دیا شکریہ ان کا کہ قادعظم نے براہ راست ان کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی ویسے وہ کہہ بھی سکتے تھے آج کل کسی نے تاریخیں تھوڑی دیکھنی ہوتی ہیں کہ کون کس دن دنیا سے گیا اور کون کس دن دنیا میں موجود لوگوں سے بات کر رہا ہے تو ان کو شکریہ نے بتا دیا قادعظم نے براہ راست ہدایت نہیں دی خصوصی شکریہ ان کا اس بات کا بھی کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ عمران خان کی ہدایت پر یہ کر رہے ہیں ظاہر ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اگر وہ ہمیں نہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے بتا دیا نعیم بخاری صاحب کا یہ جو پرومو ہے یہ چل رہا تھا پی ٹی وی کے گرد یہ کنٹروورسی گھومتی ہے یہ چیئرمن پی ٹی وی کے لگا دیا گیا ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پیٹیشن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مطاولہ قاسمی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جی جس طرح چیئرمن لگایا گیا ہے وہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس کے بعد وہ سمری بھی واپس لے لی گئی اور اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ نعیم بخاری صاحب کا معاملہ ٹھپ ہو گیا لیکن این ممکن ہے کہ نعیم بخاری صاحب آج یا کل میں جو فیصلے ہونے والے ہیں ان کے نتیجے میں دوبارہ چیئرمن بن جائیں فیلال جو فیصلے جاری کیے گئے اس کے اندر نعیم بخاری صاحب کا جو اپنٹ گروپ ہے ایم ڈی جو بالکل چیئرمن کے نیچے کام کرتا ہے جو آپریشنل لیول کے پاکستان ٹیلیویشن کو چلاتا ہے ان کو اور ان کے گروپ کو نعیم بخاری صاحب ان کے بورڈ نے سسپینڈ کر دیا تھا ان نے سسپینشن واپس لے لی وہ واپس اسی پوزیشن پر آگئے اسی تنخواہ کے اوپر بھارے بھر کم تنخواہ ہے کچھ ڈاکومنٹس فلوٹ آراؤنڈ کر رہی ہیں جو اس کے اندر بتایا گیا کہ کتنی ان کی بائیس چوبیس لاکھ روپیتہ نخواہ ہے نیچے بھی سر لوگ موجود ہیں جب نعیم بخاری صاحب موجود تھے ان کی لڑائی اس ایم ڈی کے ساتھ سسپینشن سے پہلے پیک پر تھی تو اس ایم ڈی کا ایک اپنا گروپ ہے انہوں نے اس گروپ کے میمبران کو ایکسٹینڈڈ اختیارات دے دیئے نعیم بخاری صاحب کو جب پتا چلا تو چیئرمن کے اختیارات اختیارات استعمال کرتے ہوئے بورڈ کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کو سسپینڈ کر دیا اور کاغذی کاروائی اور جنگ چلتی رہی کچھ آپس میں بتمیزیاں بھی ہوئی ایک طرف دراصل یہ منسٹرز کی لڑائی ہے نعیم بخاری صاحب کی سفارش جو ہے وہ گھر کے قریب قریب سے آئی ہے لہذا وہ سفارش تگڑی ہے جو ایم ڈی صاحب ہیں ان کی سفارش جو ہے ایک اور بڑے تگڑے منسٹر ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری پر مبنی ہے کم از کم سوشل میڈیا کو برگاؤسپی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے یہی پی ٹی وی جب پچھلے چیئرمن اور ایم ڈی لگے ہوئے تھے تو اس وقت کے منسٹر کے ساتھ مو ماری چل رہی تھی فواد چوزری صاحب کے ساتھ مو ماری چل رہی تھی وہ کسی اور کو لانا چاہتے تھے کسی اور کو نکالنا چاہتے تھے وہ ہنگامہ چلتا رہا پھر یہ ایم ڈی آگئے ان کے ساتھ نئے چیئرمن کا معاملہ چلتا رہا آپ اندازہ کریں ہاں اور اس دوران یہ بھی پہلے میں بتا دوں اندازے سے پہلے کہ اس دوران ورکرز ہیں ان کا بیڑا غرق ہوتا رہا نکال باہر کیے جاتے رہے ترخواہوں کے اوپر احتجاج کرتے رہے اور یہ ایک چھوٹا سا ادارہ اب آپ اندازہ کریں ایک چھوٹا سا ادارہ جس کو صرف آپ نے چلانا ہے جس کی ایک اپنی بڑی پرانی روایت ہے جس کے اندر ہزار مسئلے ہیں چونکہ میں پی ٹی بی کے ساتھ منسلک رہا ہوں مختصر عرصے کے لیے مجھے انتظامی طور پر اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہے ان اپنے ایریا کے اندر تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر ہزار مسئلے ہیں لیکن اس کا انفرسٹرکچر اس کا برینڈ اس کا نام اس کے اندر جو جو پوٹنشل ہے جو تجربہ اس کے اندر موجود ہے چھت کے نیچے اس کو اگر آپ ہارنس کریں تو یہ بہترین کام کر سکتا ہے پی ٹی وی ورلڈ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لانچ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ وہ ایک ایسا پروجیکٹ بن سکتا تھا ابھی بھی بن سکتا ہے کسی بھی تنظیم کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ریفارم کر لے کہ دنیا میں اگر وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا بڑے برینڈز کے ساتھ تو اپنا ایک برینڈ حتمی طور پر اسٹیبلش کر پا ہے صرف یہ نہیں کہ اندر سے لوگ خوش ہوں کہ جی ہاں اچھی سکرین ہے واقعہ تھا اس کی کچھ کریڈی بھی ہو اس تمام ادارے کو صرف آپ نے چلانا ہے آپ یہ نہیں تیہ کر پا رہے کہ چیرمن ہم نے کیسے لگانا ہے چیرمن ہم نے کس کو لگانا وہ تیہ کر دیا چیرمن ہم نے کیسے لگانا ہے ایم ڈیو چیرمن کے تعلقات کیسے ہونے ہیں کس کی تنخواہ کتنی نہیں یہ بلکل بیسک چیزیں بلکل بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہی پی ٹی وی والا حال جو ہے آپ آپ کو پاکستان کے دوسرے اداروں کے اندر بھی نظر آیا گیا جہاں پر کوئی کوئی کلچر کیا بات نہیں کرتے پرانی تاریخ کی بات نہیں کرتے پرانی حکومتوں کی بات نہیں کرتے سارا کچھ آپ کے اپنے کنٹرول میں آپ پین گھومائیں گے تو چیزیں ہو جائیں گی پین الٹی طرف گھومائیں گے تو چیزیں الٹی طرف ہو جائیں گے سیزی طرف گھومائیں گے تو سیزی طرف ہو جائیں گے پی ٹی وی کوئی چلانا مقصود ہے لیکن پی ٹی وی اس پر ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے اور بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وہ تشریف لائے تھے تو کیسے زوم کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ پی ٹی وی جو ہے وہ صرف حکومت کا نمائنہ ہے سار حکومت اور پوزیشن کے برابر ٹائم ملے گا بالکل نہیں ملے گا پی ٹی وی ہے اسی زوم کو نے برقرار رکھا ہوا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمنٹ صاحب جو ہیں وہ تو پتنخواہ لیتے نہیں ہیں دیکھیں جی بڑے صوفی قسم کے آدمی ہیں اور وہ تو بس اللہ واسطہ کام کرنا چاہتے ہیں اللہ واسطہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ آ کر پرائم میسٹر کی تعریف اور توصیف کے ساتھ کام کا آغاز نہیں کرتا ہے وہ رہستی امور کی اوپر پروگرامز کرتا ہے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی وی کو اپنی باندی میں کنورٹ کرنے کی جو روایت ہے اس نے کہ نیا رخ اختیار کیا ہے کہ ایسے بندے لے کے ہیں جن بندوں کا کام ہی ہے کہ ہر وقت تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور کمال بات یہ بھی ہے ساتھ کہ اتنا اطاعت گزار پرائیوٹ سیکٹر میڈیا ہے جہاں پر جاتے ہیں لوگ ویسی پروگرام کر دیتے ہیں جہاں پر جاتے ہیں ویسی انٹیویز ہو جاتے ہیں انفروٹینمنٹ کی انڈسٹری والے جو ہیں وہ گرتے پڑتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیلفیاں کی چھوالیں ہمارے ڈرامیں بنوا دیں ہمیں فنڈنگ دے دیں ہمیں ایڈز دے دیں اور ہر جگہ پہ تعریف اور توصیف ہے پھر بھی تعریف اور توصیف کرنے والے نہ ختم ہوتے اور نہ یہ خواہش ختم ہوتی ہے کہ جی روزانہ جب آغاز ہو سوہ کا تو نائم بخاری صاحب جیسے شخص جو ہے وہ ایک سلام والا پروگرام کر رہا ہو اور قائد عظم کے تصویر کے سامنے کھڑا ہو کے میرا ذکر کر رہا ہوتی ہے یہ جو یہ خواہش ہے اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اندر کے ایک انسیکیورٹی ہے جو تمام رولرز میں موجود ہوتی ہے اس حکومت کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ان کا بیان یہ تھا کہ دوسروں سے مختلف ہیں تو لیکن یہ اس کو نیکس ٹیبل کی اوپر لے گئے پی ٹی وی کے اندر کے جو ہنگامے ہیں جو لڑائی ہیں اسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر ریفارم کا نام استعمال کرنا کتنا آسان ہے اور اس کی اوپر حتمی طور پر کام کرنا جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے کتنا مشکل ہے اگر آپ اچھی باتیں آپ نے کہلوانی ہے تو کسی سے بھی کہلوا سکتے ہیں لیکن اوپر عمل درامت کرنا جو ہے کروانے کے لیے آپ کو پاکہ دا ایک ویشن چاہیے ایک ڈائریکشن چاہیے اگر ڈائریکشن یہ ہے کہ بس میری تعریف کر دینا تو باقی پی ٹی وی جذر مرضی چلا جائیں اگر یہ ڈائریکشن ہے تو پھر تو زیارہ پی ٹی وی کا وہی حال ہوگا جی اس وقت ہے یہی حال ریلوے کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا اس طرح کی لڑائی نہیں ہے یہاں پر لڑائی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ اس کا تعلق تصویر سے اس کا تعلق پروجیکشن سے اس کا تعلق فیس ویلیو سے اس کا تعلق خیال یہ کیا جاتا ہے لوگوں تک معلومات کی پونچ سے لیکن بھول جاتے ہیں کہ اگر اتنا ہی کارگر ہوتا یہ فارمولا کے قائد عظم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ نے اگر کس سے دو جملے کہلوا دیئے تو اس سے اگر حکومت کی اٹھان ہو جاتی تو تمام حکومتیں جو ہیں ان کی بہترین ریٹنگز آ رہی ہوتی ہیں حقائق جو ہیں وہ پروپیگنڈے کی اوپر بھاری ہوتے ہیں جو حالات ہیں وہ افراد کی اوپر بھاری ہوتے ہیں تو اگر آپ حالات اور حقائق سے نہیں لڑ سکتے تو پی ٹی وی کے اندر آپ جس کو مرضی لگا دیں حالات وہی رہیں گے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس ادارے کے بارے میں ایک مرتفہ فیصلہ ہو جائے اس کو جنگ نہ بنایا جائے اس کا میدان نہ بنایا جائے ایک قومی ادارہ ہے سپورٹس کے اندر جنگ چل رہی ہے کرنٹ فیس کے اندر جنگ چل رہی ہے نیوز کا در جنگ چل رہی ہے اور لوگ اس میں سے پیسہ بھی بنا رہے ہیں کوئی ارتگل غازی والی جو سیریز ہے اس میں سے پیسہ بنا رہا ہے کوئی ڈرامے بیچ کے پیسہ بنا رہا ہے کوئی پرجیکشن کر کے پیسہ بنا رہا ہے تو اگر ایسا کام کرنا ہے تو اور اس کے لیے وینیوز ہیں یہ ایک نیشنل ریپیزنٹیشن ہے پاکستان کی یہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے پاکستان کے لیے تو نیشنل ریپیزنٹیشن انٹرنیشنل برینڈ کو اگر آپ نے اس کی اس طریقے سے بے حلمتی کرنی ہے تو اس سے آپ کو پاتا چلے گا کہ اگر ایک نیشنل نام اور ایک انٹرنیشنل برینڈ اور رپیزنٹیشن کا آپ نے یہ حال کرنا ہے تو جہاں پر ذرا کمپلیکس کام کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا دماغی کام کرنا ہے ان اداروں کے کیا حالات ہوں گے آج کل